ہیلو ایبریونن آج ہم ڈیلی کیچن میں ویچ فریڈ رائز بنائیں گے اس کے لئے میں نے سارے ویجی ٹیبلز کو دھول لیا ہے اس طرح سے کاٹ لیا ہے پہلے ہم پیاج لے لیا ہے پھر زملا مرچ گاجر پینز مرچی اور لسن ادرک اس کے بعد سویا بین کو ہم نے بھیگو گے اس طرح چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اب ہم لے لیں گے لوہی کی کڑھائی اور دو چمچ تیل ڈال دیں گے دو بڑی چمچ تیل ہم نے استعمال کیا ہے اس کے بعد جب تیل ہگلہ سے گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم ڈال دیں گے لہ سن اوہ درک اس کو ہمیں آٹھ سے دس سیکنڈ کے لئے اس طرح سے سوٹے کرنا ہے اس کے بعد اس میں ہم پیاج ڈالیں گے پیاج کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہلکا سا اس کو ہمیں پکا لینا ہے پس دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد سارے ویچی ٹیبلز کو اس میں ایٹ کریں گے ویچی ٹیبلز آپ اپنے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں بس اسی طرح سے اس کو ہمیں ڈال دینا ہے سویا بین کو ہم نے ڈال دیا ہے چھوٹے ٹکڑوں میں اگر آپ کو بڑے پیس پسند ہے تو اس کو آپ مت کٹیے گا اس کو بھی اسی سے ڈال کے اور پھر ملا لیں گے یہ فرائیڈ ریچ چلدی بننے والا ہے کھانے میں بھی سعودش لگتا ہے بس اب اس میں ہم ڈال دیں گے کیچپ ایک سی ڈیڑھ چمچ اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے چیلی ساؤس ایک چمچ اس کے بعد اس کو بھی ڈال کے میں ملا لینا ہے یہ جو ٹیسٹ آتا ہے نا وہ منچورین والا آتا ہے کھانے میں بہت ہی سعودش لگتا ہے بس اس کو ملا لینا ہے اس کے بعد ڈالک سویا ساؤس ایک سے ڈیڑھ چمچ اس کو بھی ڈال کے ہم ملا لیں گے بین اگر ہم لاشٹ میں یوز کریں گے بس اس کو ملا لینے کے بعد اس میں سوازم سل نمک ڈال دیں گے نمہ کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ کریں گے کیونکہ ابھی اس میں ہمیں چاول ڈالنا ہے بس اس کو بھی ڈال کے اس طرح سے ملا لینا ہے بس چاول کو ہم نے پہلے سے پکا کے رکھا تھا اس کو تھنڈا کر لیا ہے بس اس کو ڈال دینا ہے فٹا فٹ مکس کر لینا ہے اس کو آپ تیکھی والی چٹنے کے ساتھ کھائیے یا رہتے کے ساتھ کھانے میں بہت ہی بہترین لگتا ہے بس اسی طرح سے اس کو ہم نے ملا لیا ہے لوہی باری کڑھائیں بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہے بس اس میں ہم نے پیاج رہا دیا اگر پیاج آپ کے پاس نہیں ہے ہرا والا تو جو موٹا والا دھنیا کا پیس ہوتا ہے اس کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم وینے گھر ڈالیں گے اس کو ملا لیں گے بس چاول پکا ہوا تو یہ چار سے پانچ منٹ لگتا ہے بننے میں کھانے میں بہت ہی سوادش لگے گا بس اسی طرح سے اس کو ملا لینا ہے دو منٹ کے بعد پھر فٹا فٹیس کو ہم سیر کر لیتے ہیں کبھی کبھی آلس آ جاتا ہے ہمیں سبزیاں بنانے میں تو بس فٹا فٹیس طرح سے آپ بنا لیجئے یہ کھانے میں بھی سوادش ہے بس اس کو اسی طرح سے ہم نے بنا لیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہو تو اس کو لائک کیجئے چینل پر نیو ہو تو پلیس سسکرائب کرنا نہ بھولیں